دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا فیس بک اکاؤنٹ اس پہ ایک کچھ پوست تھیں جو ظاہری بات ہے جو کرپ لوگ ہیں ان کے پاس دیفنیٹلی ورک فورس بھی ہے ان کے پاس سوشل میڈیا پہ خرچ کرنے کے پیسے بھی ہیں تو انہوں نے میری کچھ پوست کو ریپورٹ کر کے اور میرے فیس بک اکاؤنٹ کو فیلحال سسپینڈ کروا دیا پہلے ایک دن کیلئے سسپینڈ کروایا گیا پھر تین دن کیلئے سسپینڈ کروایا گیا ہو سکتا ہے آگے چل کے بھی یہ سسپینڈ کروایا جائے اس لیے میری دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ ہمارا افیشل یوٹیوب پیج ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں کیونکہ فیس بک پر اگر ہمارا اکاؤنٹ اوپن ہوگا تو ہم ادھر لائیو آئیں گے لیکن خاص طور پر اگر وہ اکاؤنٹ اس طرح ہمارا ہمیشہ کی طرح بند ہوتا رہے گا تو ڈیفنیٹلی مجھے پھر ڈیفرنٹ مینز آف کمیونکیشن کی طرف جانا پڑے گا اور اس میں یہ یوٹیوب کا جو ہمارا چینل ہے یہ تو آلڈی اویلیبل ہے اس کے ساتھ ساتھ انسٹاگرام کو بھی ہم نے ایکٹیف کر لیا ہے شوکہ زرداری کے نام سے انسٹاگرام پہ ٹویٹر پہ ہم آلڈی موجود ہیں ایڈ دی ریٹ شوکہ زرداری سے سندھ پوسٹ کے تین ٹویٹر ہینڈلز ہیں فیس بک پہ بھی سندھ پوسٹ کے تین ٹویٹر ہینڈلز ہیں تو اس لیے آپ اس چیز سے نہ گھبرائیں کہ اگر ہمارا فیس بک اکاؤنٹ بلوک ہو جاتا ہے یا رسٹرکٹ ہو جاتا ہے دو دن کے لیے چار دن کے لیے تو ہم غائب ہو جائیں گے مارکٹ سے اور یہ جتنی بھی کرپشن کی سٹوریز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اب تو لوگوں کی جو ہے وہ مورل کرپشن بھی سامنے آ رہی ہے میں تو فائننشل کرپشن کو جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر رہا تھا اور پتا چلا کہ کچھ لوگ تو مورل بھی کرپٹ ہیں تو اس پر ہم بات کرتے رہیں گے ابھی یہاں لائیو آنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ میں اپنے تمام فالوورز کو یہ بتا سکوں یہ پیغام دے سکوں کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس کم لوگ ہیں تو اس لیے لائیو بھی کم لوگ دیکھیں گے اور پھر یہ شیئر بھی کم ہوگا لوگوں تک آواز بھی کم پہنچے گی تو اس لیے میں تمام دیکھنے والوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ کیونکہ یہاں پہ ریسٹرکشن تب آتی ہے جب آپ کسی کا چوری کا میوزک لگائیں یا آپ کسی کا چوری کا کانٹینٹ لگائیں ہم تو لائیو آ رہے ہیں ہم تو کوئی چوری کا کانٹینٹ نہیں لگا رہے ہیں تو اس لیے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب کو آپ سبسکرائب کریں اور ویسے بھی جتنی ویڈیوز میری فیس بک پر لائیو ہوتی ہیں بعد میں وہ یوٹیوب پر ہوتی ہیں تو آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم یوٹیوب پر لائیو آئیں فیس بک پر تو آتے ہی ہیں لیکن کیونکہ فیس بک پہ رسٹرکشنز لگنا شروع ہو گئی ہیں اب اکاؤنٹ بلوک ہونے کا خطرہ ہے پھر نئے آکاؤنٹ بنانا پڑے گا ہو سکتا ہے وہ بھی بلوک کروا دیں تو اس لیے یہ ایک الٹرنیٹ میڈیوم ہے آپ اس میڈیوم پہ بھی چیک کرتے رہیں کیا لیٹسٹ آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں نے سندھ پوسٹ اردو ڈاٹ کام کے نام سے ہماری ویب سائٹ جو ہے اس کو بھی لائیو کروا دیا ہے وہ ویب سائٹ بھی اویلیبل ہے اور جو بھی ایکسکلوزف ہماری نیوز ہوں گی جو بھی ایکسکلوزف ہماری خبریں ہوں گی وہ آپ کو ان تمام میڈیوم پر ملیں گی میرے نام سے فیس بک پر ایک پیج ہے ایک آئی ڈی ہے پھر سندھ پوسٹ کے نام سے فیس بک پر تین پیجز ہیں نہ ہی ہمیں کوئی خاموش کر سکتا ہے تو اس لیے جو دوست لائیو دیکھ رہے ہیں جو بعد میں دیکھیں گے ان کو میری گزارش ہے کہ اس پیج کو سبسکرائب کریں شیئر کریں زیادہ زیادہ لوگوں تک ہماری اس بات کو پہنچائیں کیونکہ میں کھڑا ہوا ہوں آپ بالکل فکر نہ کریں یہ سارا پروپیگنڈا ہے میرا پیج بند ہے میرا جو ہے وہ اکاؤنٹ بند ہے وہ اکاؤنٹ کل رات کو جیسے ہی اپن ہوگا آپ کو پتا چل جائے گا لیکن کیونکہ چوروں کی ورک فورس زیادہ ہے وہ زیادہ ریپورٹ کروا دیتے ہیں اس لیے بار بار ہمارے اکاؤنٹس بند ہوتے رہتے ہیں تو دیفرن جو میڈیمز اس پہ آئے اور زیادہ زیادہ یوٹیوب پہ آئے کیونکہ ویڈیو ساری یوٹیوب پہ آویلیبل ہوں گی فیس بک بند ہوگا تو یوٹیوب پہ ہم لائیو آئیں گے تو اس لیے الزام لگانے سے پہلے یا غلط فہمی پیدا کرنے سے پہلے ایک بار آپ پوچھ لیں کہ بھائی مسئلہ کیا ہے اس لیے مجھے دیجئے اجازت پانچ منٹ کے لیے آیا تھا آٹھ دس لوگوں نے دیکھا ہے اور امید ہے کہ یہ آٹھ دس لوگ جو ہے وہ اس کو ملٹیپلائر ایفیکٹ کی طرح زیادہ زیادہ لوگوں تک ہماری آواز پہنچائیں گے تاکہ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے ایکس پوزیشن کا ہم نے جو بے نکاب کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے بے پناہ دباؤ کے باوجود بے پناہ پریشر کے باوجود بے پناہ تریٹس کے باوجود اور سندھ میں رہتے ہوئے ہم کام کر رہے ہیں تو ہمیں اخلاقی طور پر آپ اگر سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ہمارا یہ پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں پھر لوگوں کی مردی ہے وہ ہمیں اس میں سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ